ساتھیوں نمشکار میں گورت سرما پھر سے ایک بار حاضر ہوں آپ کے سامنے ساتھیوں آج ایک بڑا آپ کے سامنے کو اپنی سمسیا جو ہے میرے منگ میں ایک دکھ ہے اس کو بیکت کرنا چاہوں گا ساتھیوں میں یہاں بریلی میں رہتا ہوں ایک کالونی میں ایک کافی اچھی کالونی ہے یہ اور اسی میں پڑوس میں سامنے پا رہے تو بچہ کھلنے آتا ہے اس بچے کا کچھ دماغی جو وہ ہے تھوڑا وہ ہے مطلب سامن نہیں ہے جیدہ پس ہی گھومتا رہتا ہے ستا نہیں کرنا زیادہ وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ یہ پوری طرح سے پریپک نہیں ہے تو میں کچھ دیکھتا تھا اس کے فادر ایک دن میں نے مجھے دکھے تو اس کے فادر میں بھی فرض تھا کچھ نکوش کے چلنے میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ تھا پھر میں پتہ چلا اس کے دادا جو تھے وہ اسپیکٹر سے سے اور سی او سے ڈیٹائر ہوئے ہیں اور کہیں ادھر سایدھریانہ کے سایدھرینے والے تھے اور یہیں پہ کیونکہ اس کے دادا ٹھیک تھا تھے تو پلس سرویس میں رہے تھے تو انہوں نے جو ہے ٹھیک 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 کام دنی کی اور وہ ادھر ڈیری ویری کھولک کی ہے اور کپی کوئی ہے پھر ایک ساتھیوں ایک کے سور دیکھا میں نے جہاں پہلے رہتا تھا وہاں پہ ایک دروگا تھا اس کے اس کے اس کے جو بیٹا تھا وہ اس کا نیچے کا سریر بیکار تھا وہ دروگا لڑکا جو تھا پوری طرح سے ہینڈی کیپ تھا پورا بیکار تھا نیچے اس کے مطلب لیٹن بھی اپنی نہیں کر پاتا تھا کافی بڑا تھا وہ 15-16 سال کا ختم ہوگا وہ اب اب ختم ہو گیا تو لیکن جب تک وہ اس کا سریر نیچے کا بیکار رہا اور منٹلی وہ بھی میسا تھا اس کے علاوہ مترو جو مجھے پتشلہ دروگا جی نے بھی اچھی کمائی کری تھی اس کے علاوہ مترو ایک اور میں نے دیکھا اس میں بھی جو دروگا تھا وہ سی ہو گیا پھر اس کا جو اس کا جو بچہ ہے وہ تھا اس میں بھی وہ ہے کمی ہے منٹلی توڑ پہ تو ساتھیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے پولیس مہکمے میں جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی سہیوک تو ہے نہیں کہ ایک خاص اس کے بچوں کے جو ہے اس طرح سے جو ہے بچے نکل رہے ہیں یا بچے ڈیفیکٹ ہو رہے ہیں یا بچوں کے کچھ کمی ہے تو ساتھیوں کیا کچھ ایسا کہیں کچھ ان کے ہاتھ سے غلط تو نہیں ہوگا بچوں کی کرما جو تھیوری ہے کہیں انہوں نے ان کو پنش کیا ہے کہیں انہوں نے ان کی جو سجا ہے کہ ان کے لوگ کی کہ ان نے کسی قریب کو کسی مجلوم کو کسی بیچارے بے بس انسان کو ستایا ہو اس کی سجا بھگوان نے دے دی ہو یہ کیا یہ ہو سکتا ہے یہ تو سہیوک ہے نہیں کہ یہ ایک نئی صاحب یہ تو کسی ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے میکسوم کیس دیکھیں اور بھی کیس دکھا دوں میں آپ کو اور بھی کیس دیکھیں ابھی ڈیان نہیں آرہا میں اپنے پلیس کے ساتھیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں پلیس محکمہ کے والوں سے کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں کہ کسی گریب کو کسی بے بس کو وہ تو اور جو انیہ سے ہارا آدمی وہ تو اور آپ سے مدد مانگنے آتا ہے اور آپ اس کو اس طرح سے اگر پیش کریں گے تو بھگوان کی جو لاتھی ہوتی ہے اس میں آواز نہیں ہوتی ہے صرف درد ہوتا ہے اس طرح کی کوئی بھی مدد کریں مجھے خود بہت دکھ ہوتا اس بچوں کے لئے جس کے اگر بھگوان اگر ایسا ہے کہ اگر اس کے دادا یا اس کے پادر کی سجا جو ہے اس کو مل لئی ہے تو اس کے لئے اس کے پتہ ہی جو مددار ہیں کہ انہوں نے غلط کیا بھگوان کو مندر ایک طرح سے سجا جو ہے اس کو نہ دیکھیں صحیح جو جس نے کیا اس کو ملنی چاہیے تو ساتھی کبھی بھی اگر آپ کسی بھی طاقتور عادے پر پہنچ جائیں تو کسی کمجور کو کسی بے بس کو کسی نردوس کو جس کی بدعوہ لگے آپ کو آ کے اور اس کا اثر آپ کے بچے کو ہو اور آپ کے اس کو ہو میں تمام ایسے بیڈیوز آتے ہیں کہ آپ پولیس والے جو ہیں رکسے والے کو پیٹ رہے ہیں پوری طرح پولیس والے جو آدمی جا رہا ہے صرف ہیلمٹ نہیں پہنا ہے ابھی ایک بیڈیو ہے بستی کتھا صاحب ہو اس میں پولیس والا بچہ وہ دیکھ رہا ہے اس کے چاچا کی مال لگا رہا ہے بہی بے صرف اس لئے کی ہیلمٹ کی چیکنگ نہیں لکھر رہا ہے ساتھیوں کیوں ایسا کیا جائے کہ اس کی بدعوہ نکلے انسان کی اور وہ بدعوہ جو ہے آپ کا گھر پورا بکر دے کرما کہیں نہیں جاتے کرما بہی رہتے ہیں انسان کے کرمی سامنے آتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا کبھی ایسا مت کریں کہ آپ کی سجا آپ کے بچے کو ملے یا آپ کی کسی اس کو ملے ساتھیوں یہی میں کہنا چاہتا تھا اس ویڈیو کے مادم سے اگر یہ ویڈیو آپ کو لگے میرا میسے صحیح لگے تب ہی لائک کریے گا اور جو بھی اپنے سجیشنوں کو کمنٹ کریے گا میں آپ کا دوست گورب صلما بس آپ سے ہاتھ جڑ کے اپیل کرتا ہوں کبھی کسی گریب کبھی کسی بے باز کبھی کسی نردوست کو مس ستائیے مس ستائیے مس ستائیے